اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گے افغانی پلیٹر کی اس کے لیے میں نے ایک بہت بڑا پتیلہ لیا ہے اور جس کے اندر میں نے دو کپ کے قریب چینی ڈالی ہے اب چینی کو جو ہے میں کیراملائز کر رہی ہوں کیونکہ افغانی رائز جو ہوتے ہیں ان میں چینی کا ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب وہ میتھے سویٹ سے زیادہ میتھے نہیں ہوتے بھر ان میں ایک الگ سی مٹھاز ہوتی ہے تو اس کے لیے میں ایک چینی میں نے دو کپ چینی لیا ہے اور اس کو میں کیراملائز کر رہی ہوں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف میں میڈیم فلم پر چینی کو کیراملائز کروں گی اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جو ہے چھے کپ پانی ڈال دوں گی کیونکہ میں نے تین گلاس چاول لیے ہیں لوں گی اس کے حساب سے میں چھے کپ پانی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں جو چینی کیراملائز کری تھی یہ تھوڑی ہارڈ ہو جائے گی پانی ڈالتی تو میں چمچ سے اس کو بلکل ٹھیک کر لوں گے کیونکہ وہ پانی کے اندر گھل جائے گی جب یہ میڈیم فلم پہ پانی بوئل ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چینی ہے وہ بلکل مکس ہو گئی ہے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں گا بچوں کو بہت پسند دائے گی اور بڑا بزرگوں کو بہت پسند دائے گی اور اس کے اندر اب میں نے جو ہے جب پانی تھوڑا سا بوئل ہو گیا تو میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا نمک اپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں جتنا آپ کو ڈال لیں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈالا ہے اب نمک ڈال کے میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی جب پانی بوئل ہو گا تو میں اس کے اندر چاول ایٹ کر لوں گی اس ریسپی میں جو چاول ہوتے ہیں وہ سیلہ یوز کیے جاتے ہیں پر میرے پاس سیلہ اویلیبل نہیں تھے تو میں نے باسمتی یوز کیے ہیں اگر آپ کے پاس سیلہ اویلیبل ہے تو پلیز سیلہ ہی یوز کریے گا باسمتی مت کریے گا پر میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر زیرہ پاورڈر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب اور میں نے چار سے پانچ پانچ سے چھ عدد کے قریب میں نے گرین الائچی ڈال دی ہے یہ لازمی جاتا ہے افغانی رائس کے اندر اور اب میں اس کو اچھی طرح جو ہے مکس کر لوں گی اور بوئل ہونے کے لیے رکھ دوں گی مینوائل سائٹ پہ میں نے دو کپ کے قریب جو اویل ہے اس کو ڈیفرنٹ پین میں اس کو میں بوئل کر رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکیں دو کپ کے قریب یہ اویل تھا کوئی بھی برینٹ کا اویل لے لیں اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ تھوڑا سا میں بوئل کروں گی تاکہ یہ گرم ہو جائیں اور جب چاولوں نے پانی جو سوپ کر لیا تو ساتھ ہی میں نے یہ اویل ڈال دیا اویل ڈالنے کے بعد اس کو میں ہلکے ہاتھ سے مکس کروں گی اور اس کو میں دم کے لیے رکھ دوں گی اون کے اندر کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور اون کو میں نے مین وائل پری ہیٹ کر لیا ہے 350 فرنہائٹ پہ اور 180 ڈگری پہ تو اب اس کے اوپر میں نے سمک ڈالا ہے اگر آپ کے سمک نہیں ہے یہ ایک سیزننگ ہوتی ہے تو آپ گرم مسالہ تھوڑا سے سیزن کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے اوپر سمک کو سپرنکل کر کے میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب اور اس کو میں ڈھک دوں گی اور میں اون میں رکھ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 350 پہ میں نے اون کو پری ہیٹ کر لیا تھا اب اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دوں گی اور یہ افغانی رائز تیار ہے اس کے ساتھ ہمیں چکن کا کمبینیشن چاہیے تو میں نے چار پاؤنڈ جو ہے میں نے بھوللس چکن لیا ہے اور اس کو میں سیزن کروں گی ہومیٹ سپائسز کے ساتھ آپ چاہیں تو پیکٹ والا تکہ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا تندوری مسالہ یوز کر سکتے ہیں مگر اس ریسپی کے لیے میں نے جو ہے ہومیٹ یوز کیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف کپ کے قریب جو ہے میں نے سرکار ڈالا ہے اگر آپ کے پاس سرکار نہیں ہے تو آپ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے ون ٹی سپون ایچ اس کے بعد میں اس کے اندر ہاف کپ کے قریب جو ہے یوگرٹ ڈال دوں گی فل کریم یہ یوگرٹ ہے اس کو آپ وپ کر کے ڈالیے گا ساتھ ہی میں اس کے اندر سپائسز ایڈ کر دوں گی نمک ہے لال مرچ پاودر ہے دھنیا پاودر ہے سمک ہے پپریکا ہے اور زیرہ پاودر ہے یہ میں ڈال کے اس کو ایڈ کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بالکل آپشنل ہے میں نے ایڈ نہیں کیا بھر اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر لیں اب ساتھ ہی میں ان مسالوں کو مکس کر کے اور اس کو میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اور یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالا ہے اب ان کو میں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی کم سے کم دو اس سے تین یا چار پانچ گھنٹے کے لیے جو بھی آپ کے لیے آسانی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ تائم ہے تو آپ زیادہ اس کو تائم کے لیے رکھ لیں اس کے بعد جو ہے جب وہ میرینیٹ ہو گیا تو میں نے ایک ایک بوٹی کو لے کے وڈن سکورز پہ جو ہے میں نے اس کو فیل کیا ہے اور میں اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں بلکل میڈیم سے لو فلیم پہ تاکہ چکن جو ہے اچھا سا کھو جائے یقین کریں اتنے مزے کی چکن بنی تھی بلکل ریسٹورنٹ سٹائلیس کا ٹیز تھا مگر آپ کوشش کریں بلکل سیمپل بلکل اتنی مرچیں بلکل بھی سپائسی نہیں تھا بچوں نے اتنے شوق سے یہ کھایا ضرور بنا کے بچوں کو بھی دیئے گا اب چکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈن ہو گیا تو میں نے اس کو پلٹنگ کی ہے ساتھ ہی میں نے سیلڈ بنائی ہے اس میں کھیرا ہے تمارٹر ہے تھوڑا سا پیاز پیاز اور پارسلے اور کوئی سیزنگ نہیں ہے سیمپل سا یہ کھانا ہے اس کو پلٹنگ کی ہے آپ کو ضرور گھر میں ٹرائے کرئے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کرئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرئے گا مجھے انسٹرگرام کے پیج پر فالو کریں کک لائک ہینا کے نام سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کا تل دین اللہ حافظ